کتاب آداب النوم سونے کے آداب کا بیان والاستجائی والقعودی والمجلسی والجلیسی والرؤیہ کتاب آداب النوم سونے لیٹنے بیٹنے مجلس ہم مجلس اور خواب کے آداب کا بیان ان البراہ ابن عازی بن رضی اللہ عنہما قالا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوالا فراشه ناما علا شقه الایمن ثم قالا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجعت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منکا الا الیک آمنت بکتابک اللذی انزلتا ونبیک اللذی ارسلتا رواہ البخاری بہاز اللفسی فی کتاب الادب من صحیحی حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں پہلو کے بل لیٹتے اور پھر پڑھتے اے اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات ہے میں ایمان لائا تیری اس کتاب پر جو تُو نے نازل فرمائی اور تیرے اس نبی پر جس کو تُو نے مبعوس فرمایا اسے بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب العدب میں اسی طرح روایت کیا ہے انتہائی خوبصورت دعا ہے اگر پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب سونے لگتا ہے تو اس کی ایک روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے گویا دوسرے معنوں میں اس کا شعور جو ہے اس سے چھن جاتا ہے اور جس کو اللہ تعالی زندگی دینے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ روح اس میں لٹا دیتے ہیں اور اگر وہ ارادہ نہیں فرماتے تو وہ دوسری جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اور انسان اسی لئے کہتے ہیں کہ نیند اور موت آپس میں بہنیں ہیں یا نیند بھی موت کی بہن ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انسان نیند کی حالت میں اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنی جان اللہ تعالی کے سپرد کر رہا ہوتا ہے تو شعوری طور پر جب وہ الفاظ بولتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں یعنی جو تُو لے رہا ہے وہ تیرے ہی حوالے میں اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں یعنی سب دنیا کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو گویا ایک طرح سے انسان اللہ تعالی کی رحمت کو پکارتا ہے اور پھر میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں اگر میری نین جو ہے میری موت کا سبب بن رہی ہے اور مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کا شاید موقع نہ ملے تو پھر میری جان تیرے حوالے اور تجھ سے میں رحم کی امید کرتا ہوں میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں یعنی دراصل پشت کو پناہ میں دینے کا مطلب ہے کہ تُو مجھے حفاظت عطا کر تُو مجھے بچا اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان بلکل اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اسے تو نہیں پتہ چلتا کوئی چیز اوپر آ گرے کوئی چیز کاٹ جائے کوئی کچھ کر جائے آپ دیکھیں کہ کئی کتنے حدثات ہم سنتے ہیں کہ سوئے ہوئے زبا کر دیا سوئے ہوئے مار دیا سوئے ہوئے کچھ سنگھا کے گھر لوٹ لیا بے شمار چیزیں ہوتی ہیں سوئے ہوئے تو آپ دیکھیں کہ سونا انسان کی ضرورت بھی ہے اور جب تک ساؤنڈ سلیپ نہیں لیتا انسان زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ اس کی ایک جس طرح بھوک کو پورا کرنا کھانا ایک ضرورت اسی طرح سونا ایک ضرورت ہے اور جب انسان پوری طرح سو جاتا ہے تو پورے محول سے بلکل بے خبر ہو جاتا ہے اپنے نفع اور نقصان سے بلکل بے خبر ہو جاتا ہے اسے نہیں پتہ چلتا کہ ام میرے ساتھ کیا ہونے کیونکہ جب تک انسان جاگتا رہتا ہے تو اس وقت تک انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے لیکن جب سو جاتا ہے اس کا سب آزار ڈیلے پڑ جاتے ہیں تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا اس پہ کچھ بھی مسئیبت ٹوٹ پڑے خدا نہ خاصتا کوئی بھی تکلیف آ جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے قُلْ مَيَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَان کہ کہو کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے رات کو اور دن کو رحمان سے یعنی اگر رحمان تمہیں سوتے ہوئے میں پکڑ لینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا لے کوئی بچا نہیں سکتا کوئی کام نہیں آسکتا تو اس لیے جب سوتے وقت انسان یہ دعا مانتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری حفاظت میں آتا ہوں تو دراصل انسان اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے تو نین جیسی غفلت میں بھی بے فکر ہو کے سوتا ہے بے خوف ہو کے سوتا ہے ادر وائز اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے اور ہو بھی سکتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے یعنی میں ایسا کر رہا ہوں یعنی صرف خوف ہی نہیں ہے میرے اوپر لاحق بلکہ تیری محبت بھی ہے کہ دوسروں سے کٹ کر میں تیرے ہی طرف آنا چاہتا ہوں تجھی سے پناہ چاہتا ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بھی کوئی عزیز ہو کتنا بھی کوئی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جب آپ سو رہے ہوں تو وہ کھڑا ہو کر آپ کی نگرانی کرتا رہے یا آپ کی حفاظت کرتا رہے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرنے لگی ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بعض وقت آپ دیکھیں کہ نیند کی حالت میں انسان اگر اچانک ہڑ بڑھا کے اٹھتا بھی ہے اور بعض وقت آپ کو شدید پیاس بھی لگی ہوتی لیکن حمد نہیں پڑتی کہ آپ اٹھ کے پانی بھی پی لیں اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں جیسی ہستی کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے ایک ماں ایسی ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک بچہ انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہوتا تو ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں وہ پوری طرح جم کے سو نہیں سکتی سوتے ہوئے میں بھی اس کے ہاتھ اپنے بچے کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے بھی اس کا عادہ دھیان جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تو ستر ماں اسے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے جب وہ حفاظت کرتا ہے انسان کی اور ہر آفت سے بچاتا ہے اسے سوتے ہوئے تو پھر وہ دراصل اسی کا کرم ہے اور اسی کی رحمت ہے اس لئے فرمایا کہ یارب میں تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے تیری طرف اپن رجوع کرتا ہوں اور تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ تُو مجھے نیند کے شر سے بھی بچا لے کیونکہ سوتے ہوئے تو انسان کے واقعی سینسز تو کام نہیں کرتے حتیٰ کہ جو چھونے کی حصہ ہے وہ بھی بعض اوقات بلکل ختم ہو جاتی ہے اور کچھ کاٹ جائے یا کچھ تو بعد میں جب ڈیپ قسم کی اگر تکلیف ہو اندر کے جسم کے پھر جا کے محسوس ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیز تو پتہ بھی نہیں چلتی کہ ہوا کیا بعض اوقات آپ اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی سوجن ہے یا کچھ تو آپ کہتے ہیں مجھے سوتے ہوئے کچھ کاٹ گیا ہے حالانکہ اگر جاگتے ہو کاٹتا آپ کو تو آپ کو پتہ چل جاتا اور آپ سے کاٹنے نہ دیتے لیکن یہ دعا پڑھنا جو ہے دراصل اس غفلت کے عالم میں اپنے آپ کو ہر طرف سے محفوظ کر لینا ہے آپ یوں بھی کر سکتے اس کو اتنا حصہ فوٹو کاپی کرا کے اس کو کاٹ کے اپنے بیٹ کے ساتھ یا رکھ لیں دراز میں یا کہیں چپکا لیں چند دن کے لیے ٹیپ کے ساتھ اور کچھ دن آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود یاد ہو جائے گا پھر اس کے بعد مزید فرمایا میں ایمان لائے تیری اس کتاب پر جو تُو نے نازل فرمائی یعنی اپنے ایمان کی انسان سوتے ہوئے تجدید کرتا ہے اور تیرے اس نبی پر جس کو تُو نے نمبوس فرمایا یعنی کتاب اور رسالت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں نے کہا میں آخرت پر ایمان لائے کیونکہ نین تو مرنے سے مشابہ ہے آخرت کی بات نہیں کی تقدیر کی نہیں کی ملائکہ کی نہیں کی صرف دو چیزوں کی کی ایک کتاب اور ایک سنت کہ اسی پر میری زندگی ہے اور اسی پر میری موت ہے پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے اور پھر یہ دعا حضرت براہ بن عاظب سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم بستر پر جانے کا ارادہ کر لو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہو اور پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹو اور یہ الفاظ پڑھو اس کے بعد یہی الفاظ بتائے جو اس دعا میں ہیں وضو کی سونے کے وقت فضیلت اس لیے ہے کہ انسان پاکیزگی کی حالت میں جب سوتا ہے تو برے خوابوں اور برے وساویس اور شر سے محفوظ رہتا ہے اور ایک طرح سے وضو دراصل پاکیزگی اور تہارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث کی جتنے بھی کتابیں ہیں بڑی بڑی اور خاص طور پر سنن جو ہیں ان کی ابتدائی کتاب تہارہ سے ہوتی ہے کیونکہ تہارت اسلام میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے سب سے ضروری ہے سب سے پہلی آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو پہلا مطالبہ جو اس سے کیا جاتا ہے وہ نہانے کا ہے کہ وہ نہانے پاک ہو جائے اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا کہ کامیاب ہو گیا وہ نمبر ایک جس نے پاکیز کی اختیار کی اور تذکیہ میں جسمانی تہارت بھی ہے صفائی بھی ہے اور روحانی بھی ہے اور تذکیہ کے ساتھ ساتھ کیا کرے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اپنے رب کا نام لیتا رہے رب کا ذکر کرے جب تک رب کا ذکر نہیں کرتا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان رب کو یاد کرے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس وقت تک ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اور تیسری کام فَسَلَّا پھر نماز پڑھے تو یہ کامیابی کی تین شرائط قرآن پاک میں بتائی گئیں اور ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ ذکر اور نماز بھی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان پاک ہو یعنی ویسے ذکر تو زبان سے انسان کچھ نہ کچھ پڑھ سکتا ہے شرط نہیں ہے اس کے لیے وضو لیکن اگر انسان ہر وقت حارت کے ساتھ یہ وضو کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کی کیفیت جو ہے اس کو رب سے قریب کر دیتی کیونکہ رب پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کی کتاب اس کا نام پاک ہے تو اس کے لیے انسان کے لیے بھی پسندیدہ یہی ہے کہ وہ بھی پاک رہے اور پھر آپ دیکھیں آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سن رہا تھا تمہارا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں یعنی ایک طرح سے میرے سے بھی آگے جا رہے تھے یعنی تیز تیز جا رہے تھے اور آگے آگے جا رہے تھے کیا عمل ہے تمہارا تو انہوں نے ارس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو مجھے نہیں معلوم لیکن ایک پسندیدہ عمل جو میرا ہے یعنی جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ جس کا اوپر میں دوام اختیار کرتا ہوں وہ یہ کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں یعنی وضو نہیں رہتا تو وضو کر لیتا ہوں اور جو وضو کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں دو نفل پڑھ لیتا ہوں یہ وضو کے نفل کی یہ فضیلت ہے یہ نماز سے پہلے بھی انسان پڑھ سکتا ہے وضو کے نفل اور عام طور پر بھی تو یہ اس میں بھی آپ بنیادی طور پر دیکھیں کہ جنت میں آگے آگے جانے کی اصل جو وجہ ہے وہ بھی طہارت ہی ہے اور اسی آیت کو آپ پھر ریپیٹ کر لیں کہ قد افلاہ یقینا فلاہ پا گیا کون من تزکہ جس نے پاکیزگی اختیار کی وزکر اسم ربی رب کا نام دیا یعنی ذکر کیا فصلہ پھر نماز بھی پڑی تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے اگلی حدیثہ وان آئیشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکت نفل نماز پڑھتے تھے اور جب فجر تلو ہو جاتی تو دو مختصر رکتیں پڑھتے پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ معزن آتا اور آپ کو نماز کے وب کی اطلاع دیتا اس حدیث میں دو تین باتیں پتا چلتی ہیں رات کو گیارہ رکت نفل نماز پڑھتے گیارہ کس طرح کے آٹھ تو آپ کے دو دو کر کے تحجد ہوتے اور تین وطر ہوتے تھے اور وطر کو بھی یہاں پر نوافل میں شامل کر لیا گیا کیونکہ وہ جو دو آخر کے ہوتے ان میں آپ کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دو رکت سپریٹ پڑھتے اور پھر ایک رکت الگ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے پھر اسی طرح جب فجر طلوع ہو جاتی یعنی تحجد کا وقت ختم ہو جاتا تو دو مختصر رکتیں پڑھتے اور یہ رکتیں سنت نماز ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہیں مومن اور پھر اس کے بعد آپ آرام بھی کر لیتے تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا لیٹ جاتے پھر معزن آپ کو آکے اطلاع دیتا کہ آزان ہو چکی آپ مسجد تشریف لائیں پھر آپ جا کے جماعت کروا دیتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت اور فرض نماز کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو تو ایک ہی سٹریچ میں اگر کسی وجہ سے اگر آپ نے دو رکت پڑھی اور پھر کوئی آپ کو کام پڑھ گیا تو آپ سمجھتے ہیں شاید میری وہ نماز پہلی درست نہ ہوئی تو اس میں یہ کہ بہتر تو یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان شروع کرے تو مکمل کر ہی لے لیکن اگر کسی وجہ سے بیچ میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایک لمبی پہلے نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑا ریسٹ کر لیتے تو اس کے کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے اور یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سوتے نہیں تھے استجعہ کا لفظ ہے استجعہ کا مطلب ہے جس ایسے ریلیکس کرنا لیٹ جانا سونے کے لیے نہیں آتا ہی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے رکھتے گال کے نیچے رکھتے اور پڑھتے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں اور جب نین سے بیدار ہوتے تو پڑھتے الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اس حدیث سے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ مارنے کے بعد زندہ کیا گویا نین سے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی موت سے جی اٹھا ہو اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی مختصر دعائیں ہیں اتنی تو ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم کو بلکہ ہمارے بچوں کو بھی اور بچوں کو آپ اس طرح سے سکھا سکتے کہ ہر روز جب آپ انہیں سلانے لگے تو آپ انہیں یہ نہ کریں دعا یاد کرو آپ انہیں کہیں کہ آئیں ہم اب سوتے ہیں اور آپ خود پڑھیں دعا کو ایک مرتبہ پڑھیں دو مرتبہ اور تین مرتبہ اگر آپ صرف ایک ہفتہ اس پر دوام اختیار کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ ایک ہفتے کے بعد خود پڑھے گا وہ پھر آپ کو یاد کروائے گا اس لیے عورتوں کو خاص طور پر ان تمام چیزوں کا بہت احتمام کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے ان کی گودھ جو ہے وہ ایک مدرسہ ہے ایک سکول ہے اپنی آئندہ اولاد کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تو اس میں صدقہ جاریہ بھی اولاد جب ہی ہوتی ہے جب والدین اس میں کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں حضرت یعیش ابن تخفت الغفاری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا کہ کسی آدمی نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی ناپسند فرماتے ہیں یعنی بالکل الٹا نہیں لیٹنا چاہیے یعنی پسند نہیں کیا گیا وہاں ابی حریرہ تھا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس میں اس نے اللہ تعالی کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہوگا جو بستر پر لیٹا اور اس میں اس نے اللہ تعالی کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہوگا یہ عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں ہی پکڑ ہوگی دنیا میں بھی آزمائش آ سکتی ہے کہ انسان لیٹے بستر پر اور پھر اللہ تعالی کا ذکر نہ کرے اور اس میں ایک بہترین چیز تو یہ ہے کہ انسان لیٹے اور آیت الکرسی پڑے اور چاروں طرف پھونک دے تاکہ ہر طرح کے شیطان سے نجات ہو ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقی طرح کے مال کے اوپر مقرر کیا تو دیکھا کہ ایک شخص کچھ کجوریں چورا کے جا رہا ہے پھر دوسری رات پھر تیسری رات اور وہ انہیں پکڑ لیتے پھر وہ منت کرتا پھر چھوڑ دیتا تو آخری رات اس نے کہا کہ میں تم ایک آیت بتاتا ہوں اگر تم پڑھ لو تو میں آئندہ نہیں آوں گا اور وہ آیت الکرسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے آکے بتایا تو آپ نے کہا بات اس کی سچی تھی اگرچہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے تو یہ ہے کہ اسی طرح جیسے آتا ہے کہ نام اللہ کا نہیں لیتا انسان اور کھاتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی وہ نوالے آپ سے چین کے کھا لے گا بلکہ اس کے اندر وہی کھانا آپ کھائیں لیکن اس کی غزائیت اور اس کا اثر اور اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہوتا تو اس بات کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو جب چھوڑ دیتا ہے تو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات جو ہیں وہ انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر اس میں آپ دیکھیں کہ مجلس میں انسان بیٹا ہوتا ہے چھیک آ جاتی انسان الحمدللہ کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے سامنے آتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے کھا لیتا ہے تو الحمدللہ کہا دیتا ہے کسی کو دیکھتا ہے تو السلام علیکم کہا دیتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہوں اس میں اللہ کا ذکر شامل ہے اور اگر انسان ان سارے اخلاق سے بالاتر ہو کر ان سب چیزوں کو بالکل فراموش کر دیتا ہے تو پھر زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اگلا باب ہے چھت لیٹنے سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے چار زانوں ہو کر بیٹنے اور اس طرح بیٹنے کے پیٹ اور پنڈیوں کو امامہ وغیرہ کے ساتھ اکٹھا بان دیا جائے اس کے جواز کا بیان حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا اور آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا یعنی جب انسان لیٹے تو لیٹنے کے بعد ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ سکتا ہے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں چار زانوں ہو کر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر نکل آتا چار زانوں ہو کر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آلتی پالتی بیٹھنا یعنی اتمنان کے ساتھ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے تھے یہاں تھا کہ سورج نکل آتا اور یہ بیٹھنا یہ تھا کہ ریلیکس ہو کے آپ دوسروں سے گفتگو کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو عموماً پوچھتے تھے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بتاتے اور یہ نماز کے بعد عموماً ہم تو سوچتے ہیں ابھی نماز پڑھی اور ابھی باتیں شروع کر دیا اگر باتیں ہلکی پلکی ہیں تو نماز کے بعد باتیں کرنے میں ہرچ کوئی نہیں ہے نماز کے وقت اکٹھا ہونا اور اس کے بعد گفتگو کرنا یہ ایک مسلون چیز ہے اور خاص طور پر مل کر بیٹھ کے بات کرنا اور جہاں لوگ اکٹھے مل کر رہتے ہوں وہاں مل جل کر بات کرنا ایک دوسرے کے حال احوال کو معلوم کرنا ایک دوسرے کی مشکل کو جاننا اس سے آپس میں تعلق بڑھتا اور محبت پیدا ہوتی حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں جیسے مغرب کے وقت یا فجر کے وقت جب اکٹھے نماز پڑھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے سہن میں اپنی دونوں پنڈلیوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے دیکھا یعنی اس طرح ہاتھوں کا حلقہ یہ ہے کہ جیسے اس طرح انسان بیٹھتا ہے اور پنڈلیاں یہ ہیں یعنی آپ اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے تھے پھر حضرت ابن عمر نے اپنے دونوں ہاتھ سے بیٹھنے کی کیفیت بتائی اور احتباع کا مطلب ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے یعنی پیچھے کو ٹک کے بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے یعنی اس طرح کر کے بیٹھنا اس طرح بیٹھنے کی بھی اجازت ہے اور مجلس میں اگر انسان کبھی اس طرح بیٹھ جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے لیکن بہرحال علم کی مجلس میں نہیں پڑھتے وقت نہیں عام طور پر اگر انسان صرف دوستوں کی محفل میں کس قدر واضح تعلیمات دی ہیں یعنی بیٹھنے کے بھی مختلف طریقوں پر بھی بات کی گئی ہے یعنی صرف بیٹھنا ہی کیا بیٹھنے میں کس کس طریقے سے بیٹھا جا سکتا ہے کس کس طریقے پر لیٹا جائے کیسے اٹھا جائے وہ سارے اخلاق اور اٹیکیٹس چودہ سو سال پہلے سکھا دیئے گئے اسی حدیث کا اگلا حصہ اور جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹھنے میں خوشو دیکھا تو میں خوف سے کامپ اٹھی یہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی دونوں پندلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے تھے اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں خوشو دیکھا یعنی آجزی دیکھی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے دیکھا تو میں خوف سے کامپ اٹھی یعنی آپ کا سٹائل جو تھا وہ پھر بھی غافلانہ سٹائل نہیں تھا کہ جس میں غفلت پائی جاتی ہو حضرت شرید بن سوید سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ پیٹ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور میں ہاتھ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا تو آپ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا یعنی اس طرح بیٹھنے کو آپ نے ناپسند فرمایا دوبارہ سنیں کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ پیٹ کے پیچھے رکھا ہوا تھا یعنی اس طرح اور اس طرح بیٹھنا پھر وہ ایک طرح سے تکبر کی بھی علامت ہو سکتی ہے اور میں ہاتھ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا یعنی اس طرح اچھا اسی طرح اس میں سونے کے بارے میں بس اتنی ہی بات کی گئی مختصر انداز میں سونے کے بارے میں شاید کچھ حادیث آگے بھی آجیں اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ان کے بستروں کو الگ کرنے کا حکم دیا اور اس بات سے بھی منع کیا کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اکٹھے نہ سوئیں اس چیز کو بھی ناپسند کیا گیا یعنی بچوں تک کو پھر الگ سلانے کا حکم ہے اور اسی طرح بڑھوں کے لیے بھی یہاں پر مجلس اور ہم مجلسی کے آداب کا بیان ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی دوسرے کو مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے یعنی یہ تہذیب کے خلاف ہے بلکہ مجلس میں وسط اور گنجائش پیدا کیا کرو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے جب کوئی شخص مجلس سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے یعنی مثلا اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے اٹھوں میرا دل جا رہا ہے میں یہاں بیٹھوں نہیں جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے تھوڑے دیر کے لیے گیا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس سے اٹھے اور پھر واپس آئے تو اس جگہ کا وہی زیادہ مستحق ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے جسے جس جگہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتا یعنی یہ نہیں کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ساری مجلس میں کھانگامہ برپا کرتے بلکہ عدب کے ساتھ جو جہاں جگہ پاتا وہاں بیٹھتا چلا جاتا اگلی حدیث حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے حسب اطاعت طہارت حاصل کرے تیل لگائے اور گھر میں خوشبو ہو تو وہ لگائے پھر وہ نکلے جمعہ کے لیے اور دو آدمیوں کو علیدہ علیدہ کر کے خود وہاں نہ بیٹھے یعنی دو لوگ اگر بیٹھے تو ان کو ہٹا کے بیچ میں نہ بیٹھے پھر وہ نماز ادا کرے جو اس پر فرض کی گئی ہے اور جب امام خدمہ پڑے تو خاموش رہے تو اس شخص کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت عمر بن شہد اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ دو بیٹھنے والوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر علیدگی کرے یعنی انہیں وہاں سے ہٹائے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے مثلا دو لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا بغیر اجازت ان کے درمیان نہ بیٹھے ہو سکتا وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو تیسرے شخص کے سامنے نہ کر سکے یا اسے نہ بتانا چاہے یعنی اخلاق میں شامل ہے کہ انسان کسی کے پاس بیٹھنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے کہ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں حَزیفتہ بن الیمان interrupted ان رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلآن من جلس وسط الحلقه رواؤه ابو داود بیسناد حسن وروى الترمذی یعن بیمجلز ان رجلا قعد وسط حلقه فقال حذايفتہ ملعون على لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلآن محمد صلی اللہ علیه وسلم من جلس وسط الحلقه حضرت حضیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملون قرار دیا جو مجلس کے درمیان بیٹھے یعنی حلقے کے درمیان یعنی سرکل بنا ہوا ہو اور وہ سب کے بیچ میں آکے بیٹھے جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نون کا نکتہ بننا کیونکہ ایسا شخص دراصل اپنے آپ کو نمائع کرنا چاہتا ہے اور اپنی اہمیت جتاتا ہے تو ایسی نیت رکھ کے کوئی بھی کام جب کیا جائے تو اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ نہیں ایک اور روایت میں کچھ یوں آتا ہے کہ ایک شخص مجلس کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تو حضرت حضیفہ نے کہا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق لانت کا مستحق ہے اس لیے کہ مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا ہے گویا اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں آ کر رکاوٹ بنے اور ناپسندیدہ طریقہ اختیار کرے اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید الخزری سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بہترین مجلسیں وہ ہیں جو وسیع ہوں یعنی جس میں دوسروں کے لیے جگہ بنائی جائے وَأَنَبِ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ لَغَتُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِن مَجْلِسِهِ ذَالِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَالِكَ رَوَاهُ تِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اس میں بہت سی لایانی باتیں کی پس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی یہ دعا مجلس کی کوتاہیوں اور لغزشوں کا کفارہ ہے کونسی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک یعنی انسان اگر غفلت میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر لے تو پھر آخر میں یہ دعا پڑھے اور اس میں بخشش مانتا ہے انسان تو اسے بخش دیا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں غیبت چغلی اور تانے اور دوسرے کا دل دکھانا وہ شامل نہیں ہے کیونکہ انسان جب دوسرے کا دل دکھاتا تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا معاف نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے حقوق جو ہیں وہ تو میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا پکڑ لوں گا لیکن انسانوں کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو جب تک انسان اس کو معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے یعنی فقیر کون ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا وہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا جو پہاڑوں برابر نیکی لے کر آئے گا بہت بڑی بڑی نیکی ہوگی اس کے بڑے نماز روزے صدقہ خیرات بہت کچھ ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کو تھپڑ لگایا ہوگا کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا کسی کو کچھ اور کسی کا خون بہایا ہوگا یعنی ایسا زبردست مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا تو فرمایا کہ اس وقت ان تمام مظلوموں کو بدلہ دیا جائے گا اور بدلہ دینے کے لئے کوئی مال و دولت نہیں ہوگا انسان کے پاس انسان کی نیکیاں ہوگی اور بہت سارے لینے والے کھڑے ہوں گے اور اس نیک شخص کی نیکیاں ان سب کو دی جائیں گی بانٹ دی جائیں گی اور ساری نیکیاں اس کی پہاڑوں برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی کچھ مظلوم سوالی کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بدلہ دو پھر اس شخص کے پاس اب اور تو کچھ نہیں بچا لہٰذا ان کے گناہ بھی اس پر ڈال کر اسے سزا دی جائے گی لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے یا آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی تیسرے کو ڈسکس کرتے رہیں اس کے اوپر باتیں بنائیں یا اس کا مزاک اڑائیں یا کسی کی چغلی کریں یا لوگوں میں فساد دلوائیں تو یعنی یہاں پر جو بات ہوئی اس کی کہ انسان بقصرت فضول باتیں کرے اس عام طور پر ہم بہت زیادہ کپڑوں کی اور صرف دنیا کی اور اس طرح کی صرف گپ شپ لگاتے رہتے ہیں حالانکہ اس میں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہوتا لیکن بیکار قسم کی بات ہوتی جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا زیادہ اور کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی در ادر کی تو اس پر بھی فرمایا کہ انسان اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے کیونکہ اس طرح کی باتوں سے بھی دل کے اوپر ایک حجاب سا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز میں دل نہیں لگتا پھر اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا غفلت ہی پیدا ہو جاتی اس لئے فوراں ہی یہ علاج بتایا گیا کہ انسان آخر میں استغفار کر لے تاکہ اس کا دل دھل جائے اگلی حدیث حضرت ابو برزہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے آخری حصے میں جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ الفاظ ادا فرماتے اے اللہ تو پاک ہے تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک صحابی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ الفاظ پڑھتے ہیں جو آپ پہلے نہیں پڑھا کرتے تھے فرمایا یہ مجلس کا کفارہ ہے اس چیز کا جو کچھ مجلس میں ہوتا ہے انسان سے کمی کو تاہی غفلت جو بھی ہو جاتی ہے اس سب کو یہ دعا صاف کر دیتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ابن عمر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ بہت کم ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے ہوں اور آپ نے یہ دعائیں نہ پڑی ہوں یعنی کسی بھی مجلس کے اختتام یہ نہیں کہ کسی درس یہ کسی دینی مجلس کے اختتام پہ عام مجلس میں بھی جب انسان ایون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جب بات چیت کرتا اور پھر اٹھنے لگتا ہے تو ضرور نہیں کہ اعلانیاں یہ سب کچھ پڑھیں دل میں یہ ذکر کر لے اور وہ دعا کیا ہے بہت خوبصورت دعا ہے اللہم مقسم لنا من خشیتکا ما تحول بهی بیننا وبین معسیتکا ومن طاعتکا ما تبلغنا بهی جنتکا ومن اليقین ما تحول بهی علینا مسائب الدنیا اللہم ممتعنا باسمعنا وابسارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارس منا واجعل سارنا علا من ظلمنا وانصرنا علا من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علینا من لا يرحمنا بہت زبردست دعا ہے اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بنجے یعنی اتنا تو ڈر دے اپنا کہ تیری نافرمانی سے ہم بچ جائیں اور اپنی اطاعت سے اتنا حصہ عطا فرما کہ اس کے سبب تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے یعنی اتنے تو عمل کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے تم ہمیں اس بہترین مقام تک پہنچائے اور ہمیں اتنا یقین عطا کر جس کے سبب ہمارے لیے مسائب دنیا آسان ہو جائیں یعنی دنیا کے غموں کو سہنہ آسان کر دے اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں آنکھوں اور قوت سے فائدہ دے یعنی منسیزوں کو صحیح سلامت رکھ اور ان تمام چیزوں کو ہم استعمال کر سکیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی سچویشن کو پہنچے کہ جہاں ہم ایک اور مسیبت یا کسی کو پر بوجھ بن جائیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس پر معمول متے ناب اسمائنا کان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کان انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کا بچہ سب سے پہلے اس کی جو قوت یا حص کام کرتی ہے وہ اس کے کان ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے اور مرنے کے وقت بھی سب سے آخری حصہ جو انسان کا مرتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ اور حلق سے بھی نکل جائے تو کان پھر بھی سنتے ہیں تو کان سب سے آخری چیز ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک تنگیز بات ہے پورے جسم کی اندر جو الیکٹری سٹی کا وولٹیج ہے وہ مائنس ایٹی ہے لیکن کان ایک واحد ایسا آلہ ہے جس کا وولٹیج پلس ایٹی ہے یعنی اس کے اندر اتنی وولٹیج پائی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہر اتنگیز نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کا سننا تو یہاں پر مَتَّنَا بِأَسْمَائِنَا کا لفظہ ہے وَأَبْسَارِنَا اور ہماری نگاہوں سے ہمیں فائدہ پہنچا یعنی ہماری آخری عمر تک نگاہ باقی رکھ کتنی خوبصورت دعا ہے اور پھر ہماری قوت باقی رکھ کیونکہ انسان ایسی عمر کو نہ پہنچے کہ وہ اپنا وزن بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے اور دوسروں کا ہر چیز میں مختاج ہو جائے اور پھر فرمایا کہ اور اس کو ہمارا وارث بنا دے ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی سے انتقام لیں جو ہم پر ظلم کرے یعنی صرف ہمارا بدلہ اسی تک ہو اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد کر یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ بعض وقت لوگ ظاہری دشمنی کرتے ہیں اور بعض وقت چھپی ہوئی دشمنی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے پیچھے کون لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں جب انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ تو ہماری اس کے خلاف بھی مدد کر جو چھپی دشمنی کر رہا ہے تو یہ انسان کے لیے ایک بہترین سہارہ ہو سکتی ہے ہمیں دین کی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم دین کیوں سمجھتے ہیں اور پھر عمل نہ کرتے ہوں دنیا ہی کو ہمارا منتحائے مقصود نہ بنانا کہ ہر چیز دنیا سے ہی اٹھے اور یہی پر ختم ہو کے رہ جائے اور دنیا تک ہی ہمارے علم کو محدود نہ رکھنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرات حسنا یعنی ہمارا علم صرف دنیا کے بارے میں نہ ہو بلکہ اس میں ایک بڑا حصہ آخرت کے علم کا بھی شامل ہو اور کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے یعنی پوری دعا جو ہے ایک بہترین دعا ہے جس میں ہر چیز کی انسان کی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت بھی کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھتی ہے گویا وہ گدھے کے مردار پر سے اٹھتے ہیں اور یہ ان کے لئے باعث حسرت ہے یعنی جس میں کچھ بھی وہ ذکر نہیں کرتا انسان اور اللہ تعالی کی کوئی بات نہیں کرتا تو گویا ایسا ہے کہ جیسے مرے ہوئے گدھے پر جمع ہوئے اور اس کا ہڈیاں گوش نوچ کے اٹھے کیونکہ دنیا کو کن کٹے بکری کے مرے ہوئے بچے سے تشبیح دیگی ہے کوئی اسے جو چند دھرم میں خریدنا پسند کرے وہ حدیث آپ تو ہرالے ذہن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت بھی کسی مجلس میں بیٹھی اور انہوں نے وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو وہ اللہ تعالی کی ناراضگی میں ہیں یعنی ان سے اللہ راضی نہیں وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کو اس فیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی اور جو شخص بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کو اس کے فیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين انشاءاللہ اگلی دفعہ و امید ہے کہ ہمارا یہ پہلا حصہ ختم ہو جائے گا ریاض السالحین کا اگلا باب خواب دعا کے بارے میں ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے بات ہوگی اب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک سلام محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اس هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکہ انت الوهاب اللہم لا مانع لما آتیتا وَلَا مَعْتِي لِمَا مَنَعْتَا وَلَا يَنْفَوْزَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْسِ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم آفنا فی بدننا اللہم آفنا فی سمعنا اللہم آفنا فی بصرنا اللہم آفنا فی بدننا لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ انت الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وَأَذَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اسْمٍ لَا تَدَعَ لَنَا ذَنبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَرِدًا إِلَّا قَدَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيرُ دُعَا وَتُبَعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّبَّابِ الرَّحِيمِ وَسَّلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمُ الرَّاہِمِ الَحِي آمِنَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْبِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ